ہیلو فرنڈز ویلکم پیک مائی چینل سٹائلش ڈریس میکنگ فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیاریے سے ہوں گے تو فرنڈز آج میں آپ کو سلیو کی پرفیکٹ کٹنگ بتاؤں گے تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے سلیو کا یہ کپڑا لیا ہے اس کی جو میں لیندھ رکھنی ہے وہ میں نے ایٹین انچیز رکھنی ہے لیکن وان انچ جو ہے وہ میں مارجن رکھوں گی تو یہاں پر ہم نائنٹین انچیز پر مارک کریں گے تو یہاں سے جو فرنٹ سائیڈ ہے یہاں سے میں ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ میں کٹ کروں گی تو یہاں سے ایکسٹرا کپڑا جو ہے اسے کٹ کر دیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے نائنٹین انچز اب اس کی لینٹ لی ہے اور اس کی جو ویرث میں نے لی ہے وہ میں نے لی ہے نائن انچز تو اب یہاں پر میں نے باند سائیڈ کی طرف جو اس کی باند سائیڈ ہے وہاں پر تھری انچز کا میں مارک کروں گی یہ دیکھیں تھری انچ پر میں نے مارک کیا ہے اور یہاں سے ایک سٹریٹ لائن میں نے ڈرو کر دینے ہیں اوپر کی جانب تو یہاں سے کرنے کے بعد اب نیچے سے یہ جو اوپن سائیڈ ہے یہاں پر میں تھری انچز کا مارک کروں گی یہ دیکھیں 3.5 انچز کا سوری میں نے مارک کیا ہے تو اگر یہ دیکھیں اگر یہ لانگ سائز ہے تو 3 انچز 5 پوائنٹ کا ہم مارک کریں گے اور اگر یہ میڈیوم سائز ہے تو یہاں پر 2.5 انچز کا ہم مارک کریں گے لیکن اگر سمال سائز ہے تو ہم 1 انچز اور 5 پوائنٹ پر ہم مارک کریں گے تو اس طرح یہاں پر یہ دیکھیں یہ بیگ سائز ہے تو یہاں پر ہم اب 2 انچز پر سوری ون انچ اور فائیو پوائنٹ میں میں نے مارک کیا ہے اور مارک کرنے کے بعد سٹریٹ لائن ڈرو کی ہے اب یہاں سے ایک جو ہے تیچھے لائن ڈرو کریں گے یہاں پر یعنی اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ میں نے میچ کر دیا ہے میچ کرنے کے بعد یہاں پر جو میں نے ریسٹ ہول اس کا رکھنا ہے وہ فائیو انچز رکھنا ہے فائیو انچز یہاں پر رکھنا ہے لیکن وان انچز جو ہے وہ اس میں مارجن چھوڑیں گے تو یہاں پر میں 5 انچز پر اور 6 انچز پر مارک کروں گی 5 انچز پر میں نے یہ مارک کیا ہے اور 1 انچز جو مارجن میں نے چھوڑنا ہے وہاں پر میں اسے مارک کروں گی تو یہاں پر 1 انچز کا جو ہے وہ میں نے اس میں مارجن چھوڑ دیا ہے تو اب اس لائن کو جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ کریں گے اور جو اوپر میں نے لائن یہ والی لائن ہے اس کو یہاں تک ہم اس کو جوائن کریں گے تو اب یہاں سے straight line draw کرنی ہے اور اس کو اس line کے ساتھ جو point ہے اس کے ساتھ join کرنا ہے یہ جو میں نے 1.5 inches پر point لگایا تھا وہاں پر میں نے اسے join کر دیا ہے اور اسی طرح جو دوسری line ہے وہ بھی draw کر لیں گے تو یہاں تک میں نے اسے draw کر لیا ہے تو drafting جو ہے وہ تقریبا ہماری ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ جو میں نے لیا ہے اس کا mid میں نے لینا ہے یہاں پر یہ جو line ہے اس کا mid میں نے لینا ہے تو یہاں پر half inch پر میں مارک کروں گی اور اس line کو یہاں پر match کروں گی اور یہاں سے یہاں تک میں اسے match کروں گی تو یہاں پر میں نے اسے اس کے ساتھ join کرنا ہے اور اسی طرح اب یہاں سے میں نے یہاں پر join کر دینا ہے تو یہ line جو میری join ہو چکی ہے یہاں سے یہ جو corner ہے اس کو میں نے تھوڑی سی round shape دینی ہے اس طرح سے round shape دوں گے اور یہاں سے جو كورنر ہے اس کو اس طریقے سے راؤن شیئپ دictionalی ہے تو یہ دیکھیں اب ڈرافٹنگ جو ہے وہ میری complete ہو چکی ہے اب میں اس کی کٹنگ کروں گے تو ڈرافٹنگ کے اوبر اوپر جو ہے وہ میں نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب جو میری فرسٹ لائن ہے میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے جو میں نے سیکڈ لائن ہے یعنی میڈ کرتے ہوئے میں ڈراؤ کی ہے وہ میں نے ویرث کے لیے میں نے رکھی ہے وہاں سے میں نے دیپ اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اب جو دونوں میرے سلیوز ہیں ان کو میں سیپرٹ کروں گے اور سیپرٹ کرنے کے بعد اچھا طرح سیٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے میں نے سیٹ کرنا ہے جیسے ویڈیو میں میں نے کیا ہے کرنے کے بعد اب پہلی لیئر جو اس کی ہے وہ میں نے اٹھانی ہے یہاں سے فرسٹ لیئر اس کی میں نے اوپر کر دینی ہے اور سینٹر والد جو دونوں لیئر سے وہ میں نے اٹھا لینی ہے یہ دیکھیں اور ان کو میں نے ڈیپ کرنا ہے نیچے والے جو یہ کلیر ہے اس کو بھی میں نے چھوڑ دینا ہے نیچے اور یہاں سے میں نے اس کو ڈیپ کر لیا جو میں نے مارک کیا تھا وہاں سے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ ڈیپ ہو گیا اب ان کو اس طرح سے اٹھانا ہے اور یہ دیکھیں یہ دونوں جو سائڈ ہیں وہ فرنٹ سائڈ پر آ جائیں گی یہ دیکھیں جہاں سے میں نے ڈیپ لینٹ رکھی ہے ان کی دیپ کٹنگ کی ہے وہ فرنٹ سائیڈ پر آ جائیں گی تو اس طرح یہ دیکھیں ہماری جو کٹنگ تھی سلے کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو فرنڈز اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو فول واش کیا کریں آپ سکیپ مت کیا کریں تاکہ آپ اچھی طرح جو پروائنٹ ہے اس کو انٹرسٹینڈ کر سکیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ